دوستو آج میں آپ کو ایک روداد زندگی سناتا ہوں کہا جاتا ہے کہ اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے یہ یقینی بات ہے کہ والدین اپنی اولاد کو بے پناہ محبت کرتے ہیں اللہ نے قرآن کریم کے اندر فتنوں کا ذکر فرمایا ہے جنوے سے دو فتنے ایسے ہیں جو انسانوں کی زندگی سے جوڑی ہوئی ہوتی ہیں نمبر ایک مال دوسری نمبر پر اولاد ہے مال بھی انسانوں کے لئے فتنہ ہے اور اولاد بھی انسانوں کے لئے کیا ہے فتنے کی چیزیں ایک روداد زندگی میں آپ کو سناتا ہوں ایک شخص بہت لاد اور پیار سے اپنی اولاد کو بانتا ہے اور جب وہ اس کے اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو وہ سارے خزانے اس پر لٹا دیتا ہے زمین جائدات بیج کر اسے امریکہ بھیجتا ہے تاکہ تمام ڈگڑیاں ان کو حاصل ہو جائیں اور ایسا ہی ہوتا ہے اسے تمام ڈگڑیاں مل جاتی ہیں وہ شخص ایک دن چھولا پھوک رہا ہوتا ہے ایک دوست اسے پوچھتا ہے بھائی ابھی کیا کر رہے ہو وہ شخص آنکھ میں آنس بھر کر کہتا ہے کہ میں چولہ جلا رہا ہوں وہ پوچھ بیٹھتا ہے کہ آخر تم نے اپنی بیٹے کو ساری ڈگڑیاں دلا دی وہ کس کام کا کیا ہوا اس کا تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے دنیا کے خزانے اس پر لٹا دیے اور ساری عائش و عشد کے سامان ان کو مہیا کر دیے اور انہیں ترہ ترہ کی عائش و آرام کے جتنے بھی سامان تھے سب میں نے ان کو مہیا کر دیے اور جب وہ واپس آیا امریکہ سے ان کی جب شادی ہوئی اب وہ ہمارے گھر پہ نہیں رہ رہا ہے وہ اپنی بیوی کو لے کر دور چل دادے زندگی انسان تو اپنی محنت کی کمائی اپنی اولاد کے پیچھے چھوک دیتی ہے لیکن جب وقت آتا ہے اس کے لاتھی بننے کی تو کیا ہوتا ہے اس کی اولاد چھوڑ کر چلی جاتی ہے ہائے افسوس ایسی اولاد پر آسان کیوں نہ آئے ایسی اولاد کو اللہ تعالی کیوں نہ پکڑ فرمائے کہ جو اپنے باپ کی لاتھی بننے کی وجہ ہے ان کو گڑھے میں ڈھکیل کر چلا جاتا ہے دوستو دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا ہے آنکھ بند ہوگی اور ساری چیزیں چھن جائیں گے سب سے پہلے نام چھن جائیں گے یہ کوئی نہیں پوچھے گا کہ عبداللہ کا ہوگا سب یہی پوچھے گا کہ لاش کہاں ہے لاش کہاں ہے جناسے کی نماز کب ہوگی میرے دوستو یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کے اندر دھڑی کی دھڑی رہ جائے گی اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے یاد رکھیں دنیا سے جب جانے کا وقت آ جائے گا تو ہمارے ساتھ صرف ایک ہی چیز جائے گی اور وہ ہے دیکھی اپنی زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف مت دو اپنے ماں باپ کو بلکل ہی ناراض نہ کرو ورنہ زندگی کوئی زندگی نہیں رہ جائے گی یہ تو مسلم ہے جس نے بھی اپنے ماں باپ کو سٹایا دنیا کے اندر بھی وہ پریشان رہا اور آخرت کے اندر ان کو تو سزا ملے گی ہی ملے گی کیا رکھا ہے دنیا کے موسیقی